آنے والے دنوں میں پنجاب میں کوئی حل چل ہوگی یا پھر یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہیں ابھی صرف ڈراؤما ہے دیکھیں یاسر ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ راجہ زفرالحق سے جب ہم نے پوچھا ہے کیا مسلم لیگ نون آپ پیپس پال دی آپ کو دوکھا تو نہیں دے گی تو انہوں نے ہسنا چلو کر دیا اور انہوں نے کہا جے اللہ نے اب نہیں ہوگا شاید اب نہ ہو شاید کر لفظ ایک چیز تو ذہن میں رکھنے اگر انہوں نے تحریک چلانی ہوتی بلاور زرداری جو ہیں وہ سندھ سے اٹھ کے پنجاب میں آگئے ہیں ان کے اپنے ہی وہاں پہ ایک حکومت موجود ہے جب تحریک چلے گی تو ان کی حکومت کے خلاف بھی تحریک انصاف تحریک چلائے گی اس کے بعد پنجاب کے اندر کس پنیاد پر یہ تحریک چلائیں گے کیا تحریک چلائیں گے اور کس طرح ممکن ہے کہ پنجاب کے اندر پیپس پالٹی اور مسلم لیگ اکٹھے ہو کر حکومت کے حلاف کسی تحریک کو کامیہ بنا سکیں اب میں آپ کو تھوڑا سے ایک سینیریو دے دیتا ہوں پنجاب کے اندر جو ہے ایٹی ون اکاسی ایسے حلقے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ پیپس پالٹی ورسیس مسلم لیگ نون الیکشن ہوا ہے جہاں پہ تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ آئی ہے اب ان حلقوں میں آج بھی پیپس پالٹی ورسیس مسلم لیگ نون ہے وہاں پہ تحریک انصاف آج بھی تیسرے نمبر پہ ہے کسی جگہ پہ چوتے نمبر پہ ہے تو ان حلقوں کے اندر جہاں پہ محالفت اس قدر زیادہ ہے کہ پیپس پالٹی کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کا مقابلہ پیپس پالٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ نراز وہ ارحال کے رانہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کوئی پیچ اپ کرنے جاری ہے الیکشن سیٹس کے والے نہیں بالکل نہیں ہونے جا رہا ہے دیکھیں راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایڈوانس پہ بتاتا ہوں نہ ایسا ہوگا نہ آگے جا کے ایسا ممکن ہے میں نے آپ کو بڑے کلیر بات بتا دیا ہے کہ پنجاب کے اندر ایٹی ون حلقے جو ایسے ہوں سوائی اور قومی کے جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی میں آپ پڑا ہے وہاں پہ تحریک انصاف دونوں کے مقابلے میں ہے ہی نہیں تو کس طرح ممکن ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ ارکانی اسمبلی مجھے بتائیں اگر کل کوئی اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون کا امیدوار چھوڑے گا سیٹ نہیں چھوڑے گا کیا پیپس پارٹی کا امیدوار کہے گا میں اس کے حق میں جاؤں گا پھر کیا ہوگا دونوں میں سے ایک تحریک انصاف کے پردے میں چلا جائے گا پچیس ہزار اگر تحریک انصاف کے بورٹ تھے ستائیس ہزار اس کے بورٹ تھے اور دو ہزار بوٹوں سے ہارٹ جیت ہوئی ہے وہ تو سیدھی مولانا صاحب کو بتائیں مولانا صاحب کا کیا کردار ہو گیا مولانا صاحب اسی طرح ہے یہ ایک تحریک چلے گی تحریک کیا ہوگی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا میں آپ کو یہ آج اس پروگرام میں ایڈوانس بتا دوں کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا یہ ایک تحریک ہوگی اے بی سی ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی عید کے بعد پھر کسی اہم لیڈر کی طبیعت ناساسگاہ ہو جائے گی پھر ایک اہم لیڈر جو ہے ابھی اور بیمار ہوں گے اور یہ اے بی سی ابھی لمبی چاہتی جائے گی کافی لمبی جائے گی اس کے بعد جب ہوگی تو اس میں فیصلے کیا ہوں گے کہ جناب حکومت کے حلاف ایک وائٹ شیٹ چارشیٹ جاری کی جائے گی وائٹ پیپر نکالا جائے گا اس کو نکالنے کے بعد جی گلی گلی محلے محلے جلسے اور جلوس کریں اب گلی محلوں میں جلسے جلوس کا وقت نہیں ہے کسی کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ جلسے اور جلوسوں میں آئے ابھی تو آپ کو دسمبر تک نہیں چھوڑنا یہ بے شک اس کا درجہ حرارت کام ہوگیا ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت اس کا درجہ حرارت بھی بڑھ سکتا ہے رانہ صاحب راجہ صاحب نے تو واضح نہیں کیا وہ تو کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک ہی بات ہے آپ کی نظر میں یا اندرونی اطلاعات ہیں کیا کہ یہ جو ملاقات ہوئی لاہور میں کس کی ایمہ یا خواہش پر ہوئی ہے بڑے میاں صاحب کے چھوٹے میاں صاحب دیکھیں یہ نہ بڑے میاں صاحب نہ چھوٹے میاں صاحب یہ ایک حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے بلاول زرداری جو ہیں ان کی حواہش پہ یہ ملاقات ہوئی اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف پالٹی کے نمبر ون نیڈر کھا رہے ہیں ملاقات کے لیے اور دوسری طرف پالٹی کی نمبر ٹو یا نمبر تری کیا تھاکہ کچھ لوگ ہیں کیا اس ملاقات میں کھواجہ عاصف نہیں جا سکتے تھے کیا اس ملاقات میں رانہ تنویر نہیں جا سکتے تھے کیا اس ملاقات میں خود میاں شباہ شریف یا خود میاں شباہ شریف کے پاس بلاول بٹو نہیں جا سکتے تھے خرید پتا کرنے جل جا اب تو کرونا نہیں ہے نا اب تو ان کو کرونا نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا جب اتحاد ہونا ہو تو نمبر ون نمبر ون سے ملنے جاتا ہے نمبر ون سے ملنے نمبر ٹور یا نمبر تھری نہیں جاتا اور آپ غور کریں اس پوری ملاقات میں احسن اقبال صاحب نے یا باقیوں نے کوئی ایسی چیز کہہ دی ہے کہ جس سے آپ کو یہ نظر آئے کہ تحریکی عدم اعتماد آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی غائر آئینے غیر ہیں یہی تو سمجھ میں نہیں آتی تحریکی عدم اعتماد بھی نہیں چلانی نئے الیکشن کا بھی ابھی ڈنڈورہ نہیں ہے مائنس ون کی بھی وہ تردید کرتے ہیں تو پھر کرنا کیا ہے مخالفت کرنی ہے تو وہ تو آپ اسمبلی میں کر رہے ہیں تکاریر بھی ہو رہی ہیں ایجنڈے پہ بحث نہیں ہوتی آپ اپنی بحثوں مباعثے میں لگ رہتے ہیں اس کی کردار کشی اس کی کردار کشی تو پھر یہ سب تک اسمبلی میں ہو رہا ہے اے پی سی کا مقصد کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا دیکن اے پی سی کا مقصد یہ ہے نمبر ایک تو ملانا فضل الرحمن کو نکام کرنا ملانا فضل الرحمن کا وہ اثر ختم کرنا جو اثر تھا دوسری بات ذہن میں رکھ لی جائے گا کسی صورت میں بلاول بٹو سندھ کی حکومت ختم نہیں ہونے دیں گے اور سندھ کی حکومت اتنی دیر قیمت جتنی دیر تک ذہن میں رکھے گا وہ فاق موجود ہے جتنی دیر تک پنجاب لوچستان کے پی کے موجود ہے یہ جب جائے گی تو یہ ٹرین جب اترے گی پٹری سے تو ساری اترے گی یہ ذہن میں رکھیں یہ نہ سوچے گا کہ انجن اتر گیا اور پچھلے والی جترے ڈپے ہیں وہ بچ گئے یہ نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بتا دوں دوسرا میں یہ بتا دوں اسلام آباد مارچ نہیں ہو رہا یہ لکھ لی جگہ اسلام آباد مارچ نہیں ہو رہا اور میں آگے آپ کو یہ بات بھی بتا دوں یہ بھی آج آپ حبر بریک کر دیں کہ جناب مولانا فضل الرحمن جو یہ آس اور امید لے کر آئے ہیں جس نے آج صبح سے بریکنگ سے آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو رازی کیا جائے گا مولانا صاحب ہر صورت میں مانگ رہے ہیں کہ وہ اس متحدہ پوزیشن کی قیادت کریں گے نہ وہ بٹو کے بلاول بٹو کے غوارے میں آتی ہے نہ وہ میاں شباہ شریف کے اور آپ کو نہیں پتا کہ میاں شباہ شریف صاحب روزانہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں یہ بی سی جو ہے یہ عید سے پہلے کی وجہ عید کے بعد چلے گئی ہے اور عید سے بعد بھی پھر محرموں کے بعد چلے گی آگے آگے محرم عید کے بعد تو محرموں میں کیا کوئی جلسہ جلوس ہو سکتا ہے محرم کیا آگے آگے سفر سفر میں بھی نہیں ہو سکتا تو مجھے بتائیں پھر تین چار ماہ تو گزر گئے نا جب تین چار ماہ گزر گئے تو پھر یہ متحدہ پوزیشن جو ہے نا یہ پھر بکھر جائے گی اس میں کچھ نہیں ہوگا چلے دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے کون سا ایجنڈا مشاورت کے ذریعے سامنے آتا ہے اور کون سے ایک نکتے پر تمہتے اتفاق کرتی ہیں یہ تو عید کے بعد ہی واضح ہوگا ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور پارلیمانی لیڈر پنجاب حسن مرتضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا حسن مرتضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حسن مرتضی صاحب آپ بھی آج کی میٹنگ میں موجود تھے آج کی میٹنگ کس کی ایمہ یا خواہش پر بلائی گئی پہلی تو بات یہ پھر دوسرا عید کے بعد کے لیے ایجنڈا کیا سیٹ کیا گیا بہت شکریہ جی دیکھیں اے پی سی کے لیے کوششیں تو آہ تمام پارٹیز کی تھی کہ ہم ایک جزہ کٹھے ہو اور ہم کٹھی جدو جہد کریں اس کے لیے پیولز پارٹی نے آہ انشیٹیو لیا اور پہلے اے پی سیز منقب بھی کی اور اس کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی کہ یہ پری بجٹ ہونی چاہیے اور پھر اگر نہیں ہو سکی تو بجٹ کے بعد ہو جائے لیکن وہ آہ میہ شہباز شریف صاحب کی ایک کرونا آہ پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے چلے ہوئی اور اس سا ہے ان وجوہات کی وجہ سے وہ دلے ہوئی لیکن فائنلی آج جو ڈیلیکیشن ملا تو اس میں یہ کہہ ہوا کہ ہماری ایک جوائنٹ اوپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے ریبر کمیٹی پہلے ہے اس کو فال کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپین بھی کیا جائے اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل کیے اور آہ کمیٹی جو ہے وہ آہ اے پی سی کا ایڈنڈا بھی پہ کرے گی اور اس کی ریٹ بھی پہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی عید کے فوراں بعد اے پی سی منقب بھی ہوگی اور ایک چیز جس پہ زیادہ زور دیا گیا کہ اس اے پی سی کو علامیہ جاری کرنے کی حد تک نہ رکھا جائے بلکہ اس پہ جو ڈیسینز ہو وہ بھی یقینی بنایا جائے اور ان پہ امپلیمنٹ بھی یقینی بنایا جائے حسن صاحب اگر عید کے بعد بھی اللہ نہ کرے ہم تو دعا گو ہیں کہ شباشری صاحب کی صحت جلد جلد وہ صحتیاب ہو جائیں اگر میاں شباشری صاحب عید کے بعد بھی لمبے بیمار ہو گئے کیونکہ بیماری ہے نا اللہ نہ کرے کوئی حالات ایسے ہیں تو کیا ان کی تندرستی تک جو ہے یہ موخر رہے گی نہیں قطن نہیں ہے اس پہ ہم نے آج یہ بھی ڈیسائٹ کیا ہے کہ اگر آہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کی صحت کے پرابلم یا ایشیوز جو ہیں وہ اگر زیادہ لمبے ہوتے ہیں تو پھر بھی اس پہ جو ہماری سیکنڈ یئر لیڈرشپ ہے جی وہ ایپی سی میں شمولیت کرے گی اور اکثریت رائے سے جو وہاں ڈیسین ہوں گے وہ آہ سب لوگوں کو منظور ہونے چاہیے اور جو بھی شامل ہو ان کا بطور نمائندہ وہ یہ منڈیٹ لے کے میں وہاں جو ڈیسائٹ کر کے آوں گا وہ اپنے فائنل کر کے آئے اگر نہیں کر سکتے تو پھر نہیں ہونی چاہیے پھر یہ جو قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوئے کیونکہ اس حکومت کا جانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے جی یہ تو جتنی حسن صاحب اگر جی ایو آئی فے کو اے پی سی میں بولایا جاتا ہے مشاورت میں شامل کیا جاتا ہے تو ان کی دلچسپی اگر وہی ہوتی ہے جیسی دلچسپی اپوزیشن جماعتوں کی آزادی مارچ کے حوالے سے تھی پھر کیا ہوگا دیکھیں جی یہ تو ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے اپنے نظریات کے ساتھ اور اپنے اپنے منیفیسٹو کے ساتھ ہے اور جہاں تک تعلق اے پی سی کا ہے جی تو اس میں تو ظاہری بات ہے جب ہم کٹھے ہوگے جب سیاستدان کٹھے ہوتے ہیں ڈائلوگز ہوتے ہیں تو اس میں تو یا مان جاتا ہے بندہ یا منا لیتا ہے تو وہ تو وہاں پہ جو فیصلے بھی ہوں گے وہ ساری قوم کے سامنے ہوں گے جی اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ہم یہ نہیں کرتے تو تم وہ نہ کرو یہ بات اب نہیں ہوگی حسن صاحب یہ تو ہوگیا قیادت کون کا رہا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب اب متحدہ پوزیشن کی قیادت کریں گے شباہ شریف صاحب کریں گے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے اس پہ بھی آج بات ہوئی ہے کہ اس کی جو قیادت ہے وہ روٹیشن ہونی چاہیے ہر پارٹی کو اس کا موقع ملنا چاہیے پہلا کس کو ملے گا یہ تو اپی سی میں ہی ہم ڈیسائیڈ کریں گے اگر آج ہم ہر چیز ڈیسائیڈ کر لیتے تو میرا نہیں خیال کہ اپی سی کا کوئی فائدہ یا مقصد رہ جاتا